اسلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دیس اس پروفیسر محمد افضل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو گائز ٹائم نہیں بیشت کروں گا بکوز کلاب کا پیپر ہے تو آپ کا پاس ٹائم ویڈی شورٹ ہے میرے پاس یہ کچھ ملٹیپل چوائسز پہنچے تھے پچھلے کچھ سالوں کے بورڈ پیپر 2015 سے لے کر 2021 تک کے ڈیفرنٹ بورڈز کے تو ان ایم سی کیوز کو اب ایک دفعہ ذرا دیکھ لیں تو وہی بات کہ میں یہ چونکہ ریٹن ڈاکیمنٹ ہے اس لیے میں اس کو ذرا ہائی ریزیلیوشن پہ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگ جب دیکھیں گے تو اپنے یوٹیوب براؤزر سے آپ نے اس کی ریزیلیوشن جو ہے وہ چینج کر لینی ہے ہائی ریزیلیوشن پہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھا ویویبل ہو جائے تو گائز ہم اس سے اب نیچس جلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف لیکن ایز ایور میں پہلے سب سے یہی کہوں گا ہوں کہ آپ جو میری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں ان گائز اس کے علاوہ تھانکی سو مچ آپ لوگوں کا کہ میرے فور تھاؤزن واج آورز کمپیٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو جو میرا سیکسٹین ڈیز کا ٹارگٹ تھا آپ نے اب پانچ چھے دن سات آٹھ دن میں پورا کر دیا تھانکی سو مچ گائز تو اب یہ ہے کہ ڈیفنیٹل یہ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا ہی آپ تک بھی پہنچتی ہے تو میں چونکہ میری جو نیت ہی وہ یہی تھی کہ سٹوڈنٹ کی ہلپ کروں تو اس میں آپ لوگوں نے بھی اچھا رسپانس دیا تھا انکی سو مچ تو گائز یہ ایم سی کیوز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں یہ ایک کافی پروفیسر سے کنسلٹ کرنے کے بعد فائنلی مجھے پروفیسر علی رزا صاحب سے یہ والے ایم سی کیوز مل گئے اب آپ ان کو ذرا ایک دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لیں آنسرز بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بھی سال کیے ہوئے ہیں تو گائز یہ آپ کے سامنے سکرین سکرین آتی چلی جا رہی ہے آپ چاہے ان کو سکرین شوٹس لے لیں بعد میں پرنٹ آؤٹ کر لیں یا آپ ان کو ادھر سے ویڈیو پاوز کر کر کے ایک دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ سارے ایم سی کیوز بورڈ کے ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں پچھلے چھے سالوں کے تو انہی میں سے آپ کو ہوفلی پیپر میں سے ملٹیپل جوائسز مل سکتے ہیں گائز تو یہ دیکھ لیں انہی سارے کے سارے ملٹیپل جوائسز آپ کے سامنے ہیں آپ ذرا اچھے طریقے سے ان کو کر لیں انشاءاللہ ان میں سے آپ کو پیپر مل جائے گا باقی یہ ہے کہ ان کیا اس طرح سے ریکارڈنگ میں نہیں کر سکتا لیکن یہ بائیلوجی ہے تو یہ سیکنڈ چپٹریاں سے شروع ہو جاتا ہے گائز یہ بائیلوجی ہے یہ میں آپ کو ویسے نہیں بتا سکتا لیکن آنسر سال کی ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو بھی چھوٹی بنے گی آپ کو تھوڑے ٹائم کے لئے ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اور پھر وہی بات کہ اپنے یوٹی براؤزر سے آپ نے جو ریزولیوشن ہے وہ ہائے رکھنی ہے تاکہ آپ کے لئے یہ آسانی سے ویزبل ہوں اکثر ویورز جو ہوتے ہیں مجھے یہی شکایت کرتے ہیں کہ سر جو ویڈیو ہے وہ ویو نہیں ہو رہی جو ہے نا اس کی کوالٹی لو ہے جس کی وجہ سے ریٹن ڈاکیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آرہا تو گائز یہ آپ نے انفیکٹ اپنے یوٹیوب براؤزر سے جو اس کی ریزولیوشن ہوتی ہے اس کو ہائے پہ رکھنا ہوتا ہے تو ہائے ریزولیوشن پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو وہ کلیرلی ویو ایبل ہوتا ہے یہ دیکھتے چلے جائیں یہ کافی سارے پیجز اب مور دن پورٹی پیجز ہیں تو یہ فٹا فٹا میں آپ کو ویو کرواتا چلا جاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں چپٹر فور تک پہنچ گئے ہم آگے چلتے ہیں ابھی ہم نے فورٹین تک جانا ہے یہ بس آپ دیکھتے چلے جائیں یہ میں تھوڑا سا ویڈیو کو پسٹے بھی کر لیتا ہوتا ہوں تاکہ اگر کسی نے سکرین چھوٹ لینا ہے تو وہ آسانی سے ہو جائے ادروائز موو کرتی بھی ویڈیو کو آپ ایک دم پاس کرتے ہیں تو وہ پھر اسے ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے اس لیے آلرڈی میں ہی پاس کر دیتا ہوں ایک پیج اوپن کر کے تھوڑا تقریباً کوئی ایک سیکنٹ کے لیے میں سٹے دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے اس کا سکرین چھوٹ بنانا ہے تو وہ بنا لے گائز اگر آپ لیپ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے مشکل ہے سکرین چھوٹ بنانا میں وہاں سے بھی بتا دیتا ہوں آپ سکرین چھوٹ کیسے بتائیں گے بنائیں گے آپ سٹارٹ مینیو میں جائیں وہاں پر سرچ باہر ہوتی ہے سرچ کے اندر آپ لکھیں اپلیکیشن ہوتی ہے اپلیکیشن کا نام ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے سکرین چھوٹ لینے کے لیے تو وہاں پر جو ہے اپلیکیشن کا نام اوہی اتنا سیمپل نام ہے وہ کہاں سے میرے ذہن سے کیوں نکل گیا اپلیکیشن کا نام اب اپلیکیشن کا نام ہی ہے نہیں رہنے دے پھر خود ہی کر لیں اس کو اگر ویڈیو بناتے بناتے میرے ذہن میں آ گیا تو میں بتا دوں گا ادھر وائز نہیں تو چلیں میں ویڈیو بناتے بناتے میں اپنے لیپٹو پون کر کے میں وہاں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا کون سی ایپ ہوتی ہے آپ یہ دیکھتے رہیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چپٹر سیبن آ گیا یہ دیکھیں یہ چپٹر سیبن ہے آپ کے سامنے یہ آپ سکرین شوٹس بناتے چلے جائیں جو موپ کر دیں تھوڑا سا جی جناب یہ دیکھیں یہ میرا لیپٹو پون ہو گیا اب یہاں سے سنپنگ ٹول جی بالکل یہ آپ سنپنگ ٹول نکالیں سنپنگ ٹول اوپن ہو جائے گا تو پوری سکرین پہ کہیں پہ بھی رکھ کے آپ اس کو پریس کر دیں اس کی فوٹو بن جائے گی آپ اس کو ماوس کے ساتھ پریس کر کے رکھیں جتنے ایریا میں اس کو موف کریں گے اتنے ایریا کی وہ سکرین شوٹ بنا دے گا اور وہ آپ کے لیپٹوپ میں سیف ہوتی چلی جائے گی باقی موبائلز کی سکرین شوٹ تو خیر بہت ہی آسان ہے وہ تو ہر بندی بھی بتاتا کہ کیسے بننی ہے گائز یہ کچھ ہو چیپٹر نائن تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں چیپٹر نائن کے سکرین شوٹ دیکھ لیں آپ یہ پوری بک کے ملٹیپل چوہسز جو بار بار بورڈ کے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں پیج بائز گائز ہم ان کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں تو جب پریٹین نہ آ گیا جلدی سے ہم چیپٹر ٹین کو بھی کر لیتے ہیں پورٹی سکس پیجز ہیں تو ایک منٹ میں میرے خیال ہم موگ کر لیں کوئی تقریبا ٹانچ پیجز پر تو نائن منٹس کی ہر موسٹ ویڈیو بنے گی جی جی گائز ہم چپٹر نائن سے بھی نکل جا رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں بہت زیادہ ملٹیپل چوائسز ہیں یار کیونسٹی کریں میں نے تھوڑے سے دیئے تھے انہی میں سے پیپر آ گیا تھا لیکن بائے ہو کے تو اندھا دھند ملٹیپل چوائسز بنے ہوئے ہیں چلے آپ لوگ کی ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ ملٹیپل چوائسز کی تو میں نے سوچا چلے لیں جی چپٹر ٹین آ گیا ہے یہ بھی دیکھ لیں میں نے کہا چلے اب اگر سکوڈنٹس اپنا زیادہ کہہ رہے ہیں تو چلو ٹرائی کر لیتے ہیں کہیں سے مل جائیں تو تھینک یو سو مچ پروفیسر علی ریزا صاحب کا جنہوں نے اپنی یہ افرٹ جو تھی ہم تک پہنچا دی اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو گیا یہ دیکھنے سے یہ چپٹر ایلیون بھی ختم ہو گیا آلماسٹ چپٹر ٹویلمنٹ ویشن چپٹر ٹویلپ کو دیکھیں میں نے پھوڑا زوم اوٹ کر دیا میں نے یہ گائز سارے ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں یہ چپٹر ٹویلپ بھی آلماسٹ انڈ ہونے والا ہے چپٹر ٹھرٹین انڈ ہو گیا راتھر تلاس چپٹر ہے آپ کا یہ بھی دیکھ لیں یہ ساتھ میں بورڈ بھی لکھے ہوئے جس جس بورڈ میں آیا ہے ساتھ میں وہ مینشنڈ ہے کہ یہ فلاں بورڈ میں آیا ہے فلاں بورڈ میں آیا ہے تو اس سے بھی آپ کو کافی ہلپ مل جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سا ملٹیپل چوائز کس کس بورڈ میں اور کتنی کتنی دفعہ رپیٹڈ ہے یہ بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جب اس طرح کی اسیسٹنس مل جاتی ہے تو لیں گائز آپ کے امسی گوز تو ختم ہوئے تو یہ ایک آپ کی یہ ڈیمانڈ جو بوری ہوئی تو باقی گائز بیسٹ اف لگ آپ لوگ کے پیپر کے لیے امنا خیال رکھیے گا تینکی سو مچ اللہ حافظ